جسٹس یہیہ افریدی 26 اکتوبر کو چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس یہیہ افریدی 3 سال تک چیف جسٹس پاکستان رہیں گے چیف جسٹس قاضی فائزیسا اور ساتھی ججز کے نامزر چیف جسٹس کو مبارک بات چیف جسٹس قاضی فائزیسا اور نامزر چیف جسٹس کے دن میں دو مرتبہ ملاقات جسٹس یہیہ افریدی جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں بھی گئے نامزر چیف جسٹس کو چیمبر کے سٹاف نے مبارک بات دی جسٹس مصرر تحلالی نے بھی نامزر چیف جسٹس کو ان کے چیمبر میں جا کر مبارک بات دی اٹوانی جانرل منصور عوان بھی ملاقات کے لیے پہنچے ادھر ایوانس صدر میں چیف جسٹس کی حلف برداری تقریب کی تیاریاں شروع ایوانس صدر کی جانب سے سپریم کورٹ سے رابطہ سپریم کورٹ سے مہمانوں کی فیرست مانگ لی جسٹس منصور علی شاہ آج عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوں گے حلف برداری تقریب میں شریک نہیں ہوں گے بار کانسل کا جسٹس یاہی آفریدی کو چیف جسٹس بنانے کے فیصلے کا خیر مقدم سندھ لاہور کے پی بہاولپور اور اسلامباد بارس نے جسٹس یاہی آفریدی کی تائیناتی کو خوشائند قرار دے دیا بار کانسل کی جسٹس یاہی آفریدی کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی دیائی خان بار کے کہنے ہے پہلی مرتبہ چیف جسٹس خیبر پختون خواہ سے آیا مکلہ بولے عدلیہ کی عظمت بڑھانے میں چیف جسٹس کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے حیدر آباد ہائی کورٹ بار نے کہا جسٹس یاہی آفریدی کا کریئر غیر متنازر رہا سندھ بار کانسل نے ایرامی میں کہا جسٹس یاہی آفریدی امدہ شخصیت کے ایک دانشمند اور باکردار انسان ہیں وہ تمام شہریوں کے حقوق کا مساوی تحفظ کریں گے عدلیہ میں مصفت تبدیلیاں لے کر آئیں گے سندھ بیم کورٹ نے پہلا کیس آئینی بینچ کو بھیج دیا برطرف ملاثمین بحالی کی درخواستیں آئینی بینچز کو بھیجنے کا حکم جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے 26 آئینی ترمیم میں کہا گیا ہے آئینی کیسز آئینی بینچز سنیں گے آلہ بینچز بنیں گے وہی تعاین کریں گے یہ کیس آہم آئینی بینچ ہی سنے گا جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سمات کی وزارت پیٹرولیم نیچنرل ریسورس کے سات ملاثمین نے ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا ادھر سپریم کورٹ لاہو ریجسٹری میں 26 آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا گیا موسیقی گشتہ بی بی صاحبہ کا نہ روبکار ایشو ہو رہے نہ مچل کے ایشو ہو رہے اور غیر قانونی طور پہ انہیں جیل میں رکھا ہوئے وزیراعظم عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پہ جیل میں رکھا ہوئے اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جس وقت آئین اور قانون کی بالا دستی ہوگی انشاءاللہ ہماری آئینی اور قانونی جنگ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی کیلئے جاری رہ گی پہریکہ انصاف کے نئے چپ جسٹس کے سامنے مقصود نشستوں کا کیس اٹھانے کا اعلان اپوزیشن لیڈر عمر ایو کہتے ہیں ان کے سامنے اپنے کیسز لے کر جائیں گے ہمیں سب پتا ہے معاملات کہاں سے کنٹرول ہو رہے ہیں گشرا بی بی کی روبکار جاری کرنے والا جج جگائب ہو گیا گیوٹی ججیز یا جوج موجود سے احکامات وصول کر رہے ہیں توشا خانہ کے اصل کیس آصف زرداری اور نواز شریف کی گاڑیوں کے ہیں سابق خاتون اول کو توشا خانہ کیس میں ملوث کیا گیا ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں پاکستان تحریک انصاف کا نئے چیف جسٹس کی مخالفت نہ کرنے کا فیصلہ کور کمیٹی کو آئینی ترامیم پر تحفظات پارلیمانی کمیٹی کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا پارٹی چیئرمین بینیسٹر گوھر کی زیر صدارت پی ٹی آئی کور کمیٹی کی اہم بیٹھک کمیٹی ارکان نے کہا پارلیمانی کمیٹی میں نہ جانے کا درست فیصلہ کیا ہم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوں گے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا حکومت کو سینئورٹی مدی نظر رکھنا چاہیے تھی ادھر سینیٹر حامد خان نے آئینی ترمیم عدلیہ پر حملہ قرار دے دیا کہتے ہیں جسٹس یحیٰ افریدی یہ آفر قبول نہ کریں اپنے وقت پر عہدہ سنبھالیں تیسرے نمبر پر موجود تائناتی کا مقصد عدلیہ کی تقسیم ہے اپنے عہدہ سنبھالا تو مقلہ قبول نہیں کریں گے چیف جسٹس اور پاکستان کی تائناتی پارلیمنٹ کا کام نہیں یوسف رزا گلانی اور نواز شریف کو نکالنے کا بدلہ عدلیہ سے لیا جا رہا ہے موجودہ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کہنا بھی مناسب نہیں اسے آئینی بینچ کہیں یا کورٹ کام وہی ہوگا جو حکومت چاہ رہی تھی اسے ریالہ مراد علی شاہ کا سندہ اسیملی میں دھواندار خیطاب بولے ہمارے ججیز ہیڈلائنز بنانے والے کیسز پر زیادہ وقت لگاتے ہیں وفاقی آئینی عدالت بینظیر پھوٹو کے منشور کا بھی حصہ تھی آئینی ترمیم تمام جماعتوں کی مشاورت سے کی گئی آئینی بینچ سوبوں میں بھی بنیں گے وزیر اطلاع سنس شرچیل میمن نے کہا عدلیہ کی جانب سے جمہوریت پر شبخون مارے گئے چند جزیز نے منتخب وزرائی آزم کو گھر بھیجا پی ٹی آئی کے لیڈر نے پرویز مشرف کو ووٹ دینے کی سب سے پہلے حامی بھری اقتدار جاتا دیکھ کر یہ چنرل بازوہ کو لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے والے تھے ساقب نسار کے غیر آئینی کاموں کو بانی پی ٹی آئی نے سہارا دیا آئینی ترمیم بدنیتی پر مبنی ہے عدلیہ کو ایکزیکٹیف کے تابع کر دیا گیا چیف جسٹس کی اہمیت ختم ہو گئی تمام اختیار آئینی بینچ کے سربراہ کے پاس ہوگا جسٹس یاہی آفریدی کے پاس پاور نہیں ہوگی سابق وزیر آسم شاہد خاکان عباسی کی جی این این کے پروگرام نیوز ایج ویز فریحہ اجریس میں گفتگو کہتے ہیں ترمیم چیلنج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کے لیے مصیت رامی مائیں گی میں غیر آئینی سسٹم کا حصہ نہیں بنوں گا ایک سوال کے جواب میں کہا ملکی مسائل کا حل یہ حکومت نہیں دے سکتی اتحادیوں نے کہا تھا نواز شریف وزیر آسم نہیں ہوں گے فریقس ممالکہ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ فلسطین میں مزید کشیدگی سے علاقائی اور عالمی سطح پر انتہا پسندی اور بڑے نقصان دے نتائج کا خطرہ روس کے شہر کا آزان میں ہونے والی جلاس میں اسرائیلی حماس تنازع کے فوری خاتمے پر زور خورم سے خطاب میں روسی صدر نے کہا کہ نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے ڈالر کو ہتھیار کی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جو بہت بڑی غلطی ہے ساٹھ سے زائد امریکی ایوان نمائنگان کا امریکی صدر جو بائیڈن کو خط بانی پی ٹی کی رہائی کا مطالبہ کر دیا خط میں کہا گیا کہ سابق وزیراسم پاکستانی جیلوں سے سیاسی قیدیوں کی رہائی کی کوشش کی جائے حکومت سے بانی پی ٹی کے محفوظ ہونے کی گرینٹی لی جائے صدر جو بائیڈن پاکستان میں جاری سیاسی گرفتاری اور رکوانے پر بھی کوشش کریں پاکستان کے بارے میں امریکی پالیسی میں انسانی حقوق کو مرکز رکھا جائے امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں کو جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے بھیجا جائے ملک میں سوشل میڈیا کریک ڈاؤن پر خط میں حکومت پر تنقید کی گئی بانی پی ٹی آئی کا ذاتی معالجین سے چیک اپ پیرانے کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ نے جیل حکام اور سرکاری وکیل کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا جسٹس گلحسن اور اگزیب نے ریمارکس دیے کہ آپ لوگوں کا رویہ قابل تاریخ نہیں بانی پی ٹی آئی انڈر ٹرائل کہہ دی ہیں ہم نے جیل دورے کے دوران وہاں ڈاکٹرس دیکھے جو میریٹ پر بھی نہیں تھے میں اس پر آرڈر جاری کروں گا ادھر عدالتی حکم کے باوجود بانی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس اسلامباد ہائی کورٹ کا جیل سپری ڈینٹرنٹ کو کل کے لیے نوٹیس جواب طلب کر لیا بشرف بی بی کو زمانت مل گئی رہائی نہ مل سکی اسلامباد ہائی کورٹ نے تو شخانہ ٹو کیس بھی زمانت منظور کی ٹرائل کورٹ سے آزادی کا پروانہ جاری نہ ہو سکا سینئر سینٹرل سپیشل جج شاہرخ ارجمند عدالت میں موجود نہیں تھے پی ٹی آئی وکلا مجل کے جمع کرانے کے لیے عدالتوں کے چکر لگاتے رہے لیکن عدالتی وقت ختم ہو گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے دس لاکھ روپے کے زمانتی مجلکوں کے عوض بشرف بی بی کی رہائی کا حکم دیا تھا کیس کی سماعت کے دوران جسٹس میانگنہ حسن اورنگ زیب نے ریمارکس دیئے کہ بشرف بی بی نے تحائف جمع نہیں کرائے تو بانی پی ٹی آئی کو ملزم کیوں منایا گیا ایف آئی پروسیکیوٹر نے بتایا پبلک آفیس ہولڈر بانی پی ٹی آئی کے جسٹس میانگنہ حسن اورنگ زیب نے کہا یہ تو جسٹس قاضی فائزیسہ کی طرح کا کیس ہے اس کیس میں بھی شوہر کو بیوی کے کیے کا ذمہ دار ٹھیرایا گیا تھا ایف آئی پروسیکیوٹر نے جواب دیا یہ کیس اس سے کھوڑا مختلق ہے ثابت ججز کے حوالے سے غیر مناسب ریمارکس دیئے گئے تنقید کا محور کانونی اصول ہونے چاہیے فیصلہ لکھنے والوں کی تضحیق نہیں ہونی چاہیے جسٹس حسن عزر رزوی کا نیب ترامیم فیصلے میں اضافی نوٹ لکھا ججز کے ایک دوسرے کی خلافی مارکس عدلیہ کی بدنامی کا باعث ہیں پارلیمان کسی عدالتی فیصلے کو ختم یا غیر موستر نہیں کر سکتا عدالتیں بھی پارلیمان کو ہدایات نہیں دے سکتی نیب ترامیم کے فیصلے سے متفق ہوں مگر وجوہات کی توسیق پر قائل نہیں ہوا اکثریتی فیصلے میں اصل مدے پر خاطرخواہ جواز فراہم نہیں کیا گیا حکومت نے سوشل میڈیا پر پروپگینڈہ کرنے والوں کی خلاف شکن جا کس دیا وفاقی کابینہ کی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منصوری سائبر کرائم کی خلاف کارروائی اور ڈیجیٹل رائیٹس کا تحفظ کیا جائے گا ریاستی اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پروپگینڈے پر بھی سخت ایکشن ہوگا ملوث افراد کو پانچ تا پندرہ سال تک سزا اور بھاری جرمانہ آئیت ہوگا ایف آئیے کے سائبر کرائم ونگ ختم مطالقہ افسران ایک سال تک آثورٹی میں خدمات سر انجام دیں گے اقدامات اور انتظامات بے سود سموگ میں روز بروز اضافہ لاہور آج بھی دنیا کا علودہ ترین شہر ایرکوارٹی انڈیکس پانچ سو تین ریکارڈ کیا گیا کراچی میں ایک سو چھاسٹر تک جا پہنچا لاہور کے علاقہ برکی سب سے آلودہ انڈیکس آٹھ سو چوالیس تک ریکارڈ کیا گیا پنجاب حکومت نے سکولوں کے وقاتے کار تبدیل کر دیئے اٹھائیس اکتوبر سے اکرتیس جنوری تک سکول سو بارٹھ بچ کر پینتالیس منٹ پر لگیں گے سینئر صوبائی وزیر مریم اور انزیب کا کہنا ہے چھبیسویں ترمیم عدلیہ جمہوری و تروام دوستی نہیں ماحول دوست بھی ہے صحتمند ماحول کی فراہمی اور بہتری کو بنیادی انسانی حق قرار دیا گیا ہے